بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بچڑا کچھ ہی عدا سے کہ رتحی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو بیدان جا مجھے یاد ہے کہ پانچ سکتمبر کو جب ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا پروڈرام کیچس جے پہ سلیبریٹ کیا زندگی میں متاثر ہم بہت کم ہوئے لیکن پھوئے سے عرصے میں تھوڑے سے وقت میں ایک یا دو گھنٹے میں اتنا متاثر اس بچے نے کیا تھا اور ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آنے والے وقت میں جب بھی جہاں بھی جیسے بھی آپ کہیں گے ہم وہاں پہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ آپ کو بوسٹ بھی کریں گے آپ کو انکرش بھی کریں گے اور آپ کو ایک بڑے بڑے پریٹ فارم بھی دیں گے لیکن شاید اللہ تعالی کی طرف سے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ حکم کرے گا موت دے دیجئے فرشتوں کو سب فرشتوں کو موت دے دی جائے گی پھر اللہ پوچھے گا بتائیے کون بچا فرشت کریں گے اسرافیل اسرافیل میکائل اور جبرائیل تو کہا جبرائیل اور میکائل کو بھی موت دے دیجئے موت دے دی جائے گا پھر پوچھیں گے اللہ کون بچ گیا فرشت کریں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرافیل بچ گیا حکم ہوگا اسرافیل کو بھی موت دے دی جائے تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کی تانگیں ایسے کام پڑی گیا کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے حکم ہوگا اسرافیل کو بھی موت دے دی جائے تو کلوں نفس انزائے قاتل موت اللہ کی طرف سے قرآن میں آگیا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہم کو مرنا ہے لیکن کچھ لوگ اتنے پیارے ہوتے ہیں ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں تو اللہ بھی خود پیار کرتے ہیں اللہ خود کہتا ہے کہ میں ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کروں دوستو یہ کسی مسجد میں تغیر کرنی ہو تو پھر میں قرآن اور حدیث کی بات کرتا یہاں کیونکہ آج جس قرآن کے لیے آپ آئے سے ساتھ میں میں اپنی بات رکھوں گا گھاندھی کب انیس سو سنتالیس میں جب آزاد ہندوستان کروایا تو گھاندھی نے کہا کہ میں یہ ہندوستان آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں دوستو اس ہندوستان یہ گلدستک شکل میں ہے جس میں بہت سارے پھول ہیں اور ان پھولوں کا رنگ مختلف قسم کا ہے یہ مختلف قسم کے پھول ہیں ان پھولوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ ایک پھول بھی اگر مرجا گیا تو اس گلدستے کی وہ قیمت نہیں رہے گی جس قیمت کے لیے میں نے انیس سو سونہ سے دے کر انیس سو سنتالیس تک بہت سارے آزادی میں حصہ لینے والے لوگوں کے ساتھ جنگ لڑی لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ آج سچ میں کہا جا رہا تھا شفیق صاحب بھی بولیں ہمارے شکیل صاحب بھی بولیں مرشد صاحب بھی بولیں فاضل ذہیر صاحب بھی بولیں کہ ہندوستان کا مطلب کیا تھا ایمانداری پیار محبت اور یبجاتی تھا لیکن آج کے اس دور میں مجھے وہ شاعر کا وہ اشار یاد آ رہے کہ تمہاری شر پرستی سے چلے ہیں کتنے گھر دیکھو کٹے ہیں کتنے سر اس کا تمہیں احساس کیا ہوگا اور بحال و خون سرکوں پر مگر اتنا بھی سوچا ہے وطن جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا آج آج کے اس وقت میں ہم لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ گاندی جی نے ہم لوگوں کو کیا سبق دیا تھا کیوں گاندی نے کہا کہ نہیں پیار اور محبت کا سبق آپ دیتے رہیے تو ترقی بھی ہوگی یقجیتی ہوگی تو امن اور بھائی چالا رہے گا اور ہم ایک دوسرے کے دکھ اور درب میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے لیکن دوستو ہم لوگ بائی چائیس ہندوستان میں رہے تھے کیونکہ جب ہندوستان کا بچوارہ ہوا تو دو چیزیں ہوئیں کچھ لوگ دکھی ہوئے اور کچھ لوگ خوش بھی ہوئے خوشی اس چیز کی تھی کہ ہم کو آزادی مل رہی ہے اور دکھ اس چیز کا ہو رہا ہے کہ ہماری دو آنکھیں الگ ہو رہی ہیں ایک آنکھ دوسری طرف جاری ہے ہمارا دیش کا بچوارہ ہو رہا ہے لیکن دوستو بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت دیش کا بچوارہ ہوا تھا آج دلوں کا بچوارہ ہو رہا ہے آج ہم لوگ کاسٹ کلر کری ریلیجن جس کے بیس پہ ایک دوسرے سے آپ نے آپ کو الگ کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو دوستو بہت بتاتا چلوں کہ مولانا بول کلام ازاد نے اس وقت یہاں سے مسلمان جو جارہے تھے ان سے کہا کہ مت جائیے جانا مسجد دلی آپ کو دھون رہی ہے آپ کا آواز دے رہی ہے کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے اس ہندوستان کی آزادی میں ہم نے جنگ لڑی ہے آپ اس کو چھوڑ کے مت جائیے چار منار کہہ رہا تھا کہ مت جائیے کتب منار سے بھی آواز آ رہی تھی کہ دوستو مت جائیے اس دیش کو چھوڑ کے اور اس دیش کی یک جاتی اور پیارتا آج بھی دنی پوری دنیا میں گھنکا مجھتا ہے دوستو بہت ساری بات بڑی سکولانا تقویر کر رہے تھے فاضل زہیر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آڈینس بڑا ہو بڑے آڈینس ہوں تو وہاں یہ بات کی جائے جب ان کی کتابوں کی بات کرو کتنے رسالے کتنے ریسرچ پیپر اور کتنی کتابیں گاندی جی کی زندگی پہ ان کے وقت پہ ان کے کام کرنے کے سٹائل پہ رہی ہیں اگر آپ پڑھو گے وقت آیا تو آپ ضرور پڑھو گے تو بہت کچھ سیکھنے کے ملتا ہے لیکن میں آپ کو سچ سچ ملوں کہ ہمارے پروفٹ نے کیا کہا حضور اکیم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں گے نا تو چاروں طرف سے پہاڑ آئے پتھر آئے لہو لان ہوگے اتنا خون بے گیا کہ فرشتے آگے اور ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ حکم کر دیجئے اس پولی کی پوری بستی کو اجار دیں گے لیکن ہمارے نبی نے کیا سبق دیا تھا انہیں کہا میں ساری دنیا کے لیے رحمت بن گیا آج ہم ماتمہ گاندی کی بات کرتے ہیں تمہارے ماتمہ گاندی نے کہاں سے سیکھا یہ سب کچھ سیکھا تو میں فقر سے کہتا ہوں کہ جس ریلیجن کو ہم لوگ مانتے ہیں وہ ریلیجن صرف پیار اور امن کا سبق دینے والا ریجن ہے اور وہاں پہ کہیں بھی ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کسی کو ظلم کسی پہ کیجئے کسی کے ساتھ نائنصافی کیجئے بلکہ وہ جاتی مذہب ہے جہاں سب کو برابری ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے ایک بار اسرائیل سے پوچھا میں کنکیوڈ کروں گا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں ماتمہ گاندی پہ زیادہ نہیں پولوں گا بہت سارے لوگ بول گئے اسرائیل سے پوچھا کہ آپ کو کبھی روح قبض کرتے وقت دکھ پہنچا بھرس کی یار یاللہ آپ کا حکم جب ہوا آنکھ چھپکتے ہی میں نے روح قبض کر لی لیکن ایک وقت دو اور بار ایسا ہوا زندگی میں جب مجھے بہت دکھ ہوا تو فرمالا کونسی دو بار کہا کہ جب سمندر میں ایک کشتی دوب رہی تھی اور وہیں پہ ایک عورت نے بچے کو جھنم دیا اور آپ کا حکم ہوا جائیس عورت کا روح قبض کر لے تو میرے دل میں ہوا کہ اس بچے کا کیا ہوگا سمندر کے بیچ میں یہ بچہ ہے ہے تو دوسری بار ہے دوسری بار اس وقت جب شہدات نے جنت بنائی اور تمام وہ چیزیں وہ یہاں پہ لگا دیں جو جنت میں تھی کہ جب اس کا ایک پاؤں اندر اور ایک بھائر تھا حکم ہوا اسرائیل جلدی جاؤ تاکہ دوسرا پاؤں اس کا اندر نہ جائے اس کی روح قبض کر لے جائے تو اس وقت تھوڑا دکھ ہوا کہ کاش یہ دیکھ رہتا اگر جنت کو بچہ تھا جس کو تم سمندر میں چھوڑ کے آئے تھے وہی بچہ بات میں بادشاہ بنا دیا یہ دولت یہ زندگی یہ شورت یہ کرسیاں یہ سب تیمپریری ہیں آپ جانتے ہیں کہ چار بہت بڑے بادشاہ ہوئے حضرت عمر وہ تو ان کا مقابلہ آپ نہیں کریں گے چار بہت بڑے بادشاہ ہوئے دو مسلمان ہوئے اور دو نان مسلم چنگیز خان نان مسلم سکندر الیکزنڈر جس کو آپ بہتے ہیں نان مسلم امیر تیمون مسلمان محمود گزنوی مسلمان چار بڑے بہت بڑے لیکن جب مرنے کا وقت آیا تو چاروں کام پرے تھے کہ ہم نے اتنی بڑی بادشاہ کی ہے لیکن آج ہم لوگ کیا جا رہے ہیں کھالی ہاتھ جا رہے ہیں دوستو اگر آپ کی کوئی پہچاند رہے گی آج کی جیٹ میں ہم حضرت حسین کو یاد کرتے ہیں یزید کو یاد نہیں کرتے کیونکہ ظلم کرنے والے کو ہم لوگ کبھی بھی یاد نہیں کیا جاتا ہم آتمہ گاندی کو یاد کرتے ہیں گھوٹسے کو نہیں یاد کرتے ہیں کیونکہ ظلم کرنے والے کو ہم لوگ کبھی بھی یاد نہیں کرتے ہیں ہم حضرت فاطمہ کو یاد کرتے ہیں ہم حضرت علی کو یاد کرتے ہیں ہم مدر ٹریسا کو یاد کرتے ہیں ہم بہت بڑی بڑی شخصیات کو یاد کرتے ہیں کیونکہ دو باتیں زندگی میں یاد رکھنا دوستو شخص مر جاتا ہے لیکن شخصیت نہیں مرتی ہے آپ کو کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ شخصیت بن جائیں اور جب آپ شخصیت ہو گئے آپ چلے جائیں گے آنے والی نسلیں در نسلیں آپ کو یاد کرتی رہیں گے میں بہت خوبصورت ایک ایک لاسٹ بات میں آپ لوگ کے لیے بچوں میں آپ کی توجہ چاہوں گا آخری بات ہے ایک گیرنگ نام کا ایک فوجی ہوا کہتا تھا ہنگری کا 1938 ورلڈ وار سٹارٹ ہوا 1939 میں وہ اس فوجی نے وہ پسٹل شوٹر تھا وہ کہتا تھا کہ مجھ کو گولڈ میڈل جتنا ہے پسٹل شوٹ کرنے میں بھی نشانہ بازی میں تو کیا ہوتا ہے کہ 1949-40 میں اس کا رائٹ ہے جس سے وہ بندوق چلاتا تھا ایک گرنیٹ سے خراب ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا بادوق کر جاتا ہے لیکن وہ ہمت نہیں آتا ہے وہ لیفٹ اینڈ کو چھوڑتا ہے کہتا ہے یہ چلا گیا یہ ہے اس سے چلاؤں گا اور دوستو جب کوئی جذبہ ہو جب لگن ہو ہارڈ ورک ہو سنسیٹی ہو ڈیڈیکیشن ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کی اور آپ کی نظر کے بیچ میں نہیں آ سکتی 1945 میں اور 1942 میں 1948 اور 1952 میں دنیا کے بڑے بڑے ورلڈ ٹورنمیٹ ہوئے جہاں پہ گولڈ میڈلسٹ میڈلسٹ وہ بنا گولڈ میڈل جیتا ہے اسی گیرلنے جس کو رائی ٹھین نہیں تھا تو انسان اپہاج شریر سے ہوتا ہے اگر آپ من سے شریر ہوگے من سے اگر آپ دکلانگ ہوگے تو آپ نہیں جیت سکتے ہو آپ نے من کو زندہ رکھے پیار اور محبت کا سبق آتے ہی دیتے رہے انشاءاللہ وقت آئے گا آپ کی ترقی ہوگی آپ کے علاقے کی ترقی ہوگی اور آپ کا نام ہوگا میں بہت مطاف سے ہوا پچھلے دو پروگراموں میں آپ نے کہا آج ایاز صاحب جب پرسو گئے میں بہت سچ میں مصروفیت بہت زیادہ تھی کچھ انگیجمنٹ سے اچھی تھی لیکن جب انہوں نے کہا کہ اڑائی میں فنکشن ہے تو ہم نے کہا کہ نہیں مصروفیت ہو نہ ہوں ہم اپنے بچوں میں جائیں گے اور آج بھی انہیں بہت متاثر ہوتے جا رہا ہوں جس سر کے ساتھ وہ بچہ بول رہا تھا وہ بیٹھا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر تھوڑا سا اس کی فنچنگ ہو جائے دوستو کسی نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ سونے کے بسکٹ ہو صرف اس کو تراشنے کی ضرورت ہے اور جس دن تراش دیا گیا تو آپ بہت دور پہنچو گے آپ نے بہت خوبصورت بولا ہماری تین بچیاں جو ہائر سکنڈری کی تھی بہت ہی خوبصورت خوبصورتی تھی چیز جیا چھوٹا تھا بچہ یہاں بول رہا تھا یہ بیٹھا ہوا ہے اس کی صورت ہی صرف اس کو تھوڑا سا ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے ہر بچے نے بہت اچھا بولا اور دیکھیں مختلف گاؤں میں میں جاتا رہتا ہوں لوگوں کے ساتھ چلو اتنا بیٹھنا ہے لیکن جو مجھ کو پوٹینچل اور پوٹینچل کے ساتھ ساتھ میں جو آج آپ لوگ پلیٹ فارم دے رہے ہیں کھرچید صاحب نے وہاں پلیٹ فارم دیا آج ایاب صاحب نے یہاں پلیٹ فارم دیا تو اس پلیٹ فارم سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ڈر اور خوف تھا جو ہزیٹیشن تھی وہ ختم ہو گئی اور یہ تمام لوگ آپ لوگ آتے ہو سر آپ کے آنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اپنا قیمتی وقت ضرور ان بچوں کے لئے نکالا کریں میں دل کے گارائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ایاب صاحب کا جنہوں نے مجھے موقع دیا اپنے تمام لوگوں کے بیچ میں آنے کا ان تمام بچوں کو سننے کا اور مسعود ازر آپ پہ تو ہماری بہت نظر ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے میں ایک بات دعا کرتا ہوں انام الحق کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں ان کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے ان کے درجات کو بلند کریں اور ان کا نعمل بدل دے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھیں اور آنے والا وقت مشکلات ہیں دوستو میں بار بار کہتا ہوں مشکل دور آئے گا لیکن پہار سے نکلنے والی ندی کی طرح آپ راستے میں کبھی بھی یہ نہیں پوچھنا کہ ہماری منزل کتنی دور ہے آپ چلتے رہنا چلتے رہنا ہماری وقت آئے گا جب آپ منزل سے پہنچاوگے بہت اچھو